میں نے جب یہ کہا تو کتنے لوگوں نے کئی صحافی تھے ہمارے مخالف پولٹیشنزوں سب نے کہا کہ نہیں جی یہ فیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جھوٹ ہے تو آج آپ سب یہاں آئے ہیں اور میں سب کے سامنے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا وعدہ ہے کہ تھوڑی دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ نے کنفرم کیا کہ وہ مراسلہ جینوین تھا وہ پاکستان کے ایمبیسٹر سے جو اس نے ایمبیسٹر سے جو گفتگو کی گئی امریکہ کے وہ جو ڈانلڈ ڈو تھا ان کا انڈر سیکیورٹی آف سٹیٹ وہ حقیقت تھی اس کے اندرز جو زبان استعمال کی گئی اس نے جو لفظ آیا ہے انڈیپلومیٹک میں اس سے آگے بات کروں گا تکبر تھا اس میں یہ جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے ایفیشل نے جس تکبر کی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جناب اگر آپ امران خان کو پرائیم منسٹر شپ سے ہٹائیں گے نہیں نو کانفرنس کی ووٹ کے ذریعے اور ابھی یہ یاد رکھیں کہ نو کانفرنس کی ووٹ جو ٹیبل نہیں ہوئی تھی نو کانفرنس اسیمبلی میں اس سے پہلے یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس نے دھمکی دی کہ امران خان کو اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے لیے آئیسولیشن ہوگی امران خان کو آئیسولیٹ کریں گے ملک کے لیے مشکلات آئیں گی اور اگر پھر یہ دوسری چیز کہ اگر آپ امران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو ماف کر دیا جائے گا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا جو نیا آئے گا پھر ہم اس کی کارکردگی دیکھیں گے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ ہم چلیں گے نہیں اس کو پتا تھا کس نے آنا ہے یہاں سے سازش کا پتا چلتا ہے کہ امران